شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جس نے موت اور زندگی اس لئے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عامل میں زیادہ بہتر ہے اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے پھر بار بار نظر دوڑاؤ نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نام مراد لوٹ آئے گی اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراہوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لئے دہتی آگ کا اصاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگاہ سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہار کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی ایسا لگے گا جیسے وہ خصے سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے چٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزف والوں میں شامل نہ ہوتے ہیں اسی طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کرنے کے خرص پھٹکار ہے دوزف والوں پر اس کے برخلاف جو لوگ بند کے اپنے پروردگار سے ڈڑتے ہیں ان کے لئے بخشش بے شک مخفرک اور بڑا عجر ہیں اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو سب اس کے علم میں ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورے علم رکھنے والا ہے بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو رام کر دیا ہے لہٰذا تم اس کے موندوں پر چلو پھرو اور اس کا رسک کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں پر پتھروں کی بارش برسا دے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ انہیں بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلانے پھیلاتے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیت بھی لیتے ہیں ان کو خدا رحمان کے سیوہ کوئی تھامنے والا نہیں ہے یقین ان وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کر رہا ہے خلا خدا رحمان کے سیوہ وہ کون ہیں جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اپنا رسک بند کر دے تو بھلا وہ کون ہیں جو تمہیں رسک عطا کر سکیں اس کے باوجود وہ سرکرشی اور بیزاری پر جمع ہوئے ہیں بھلا جو شخص اپنے مو کے بل آندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے رستے پر سیدھا سادھا چل رہا ہو کہہ دوکی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائیں مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو کہہ دوکی وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکھٹا کر کے لے جایا جائے گا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہہ دوکی اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاو کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو حالات کر دے یا ہم پر رحم فرما دے دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناد عذاب سے کون بچائے گا کہہ دو کہ وہ رحمان ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے چنانچہ آنگ قریب میں پتا چل جائے گا کہ کون ہیں جو کھلی گمراہی میں مقتلہ ہے کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاو اگر کسی صبح تمہارا پانی میچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے بوبلتا ہوا پانی لا کر دے دے تو سیکھا تو سیکھا من پر ہر اشک پالی جل میں پانیج تمہارا پانیج جیگー تقر در سیکھا